وہ یہاں رہنے سے انکار کرتا ہے ہم وہاں جانے سے انکار کرتے ہیں وہ تم سے شادی کرنے سے انکار کرتے ہیں ایسی جملے ہم اپنی دی ٹوڈے لائف اور مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں انکار کرنا اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں رول آؤٹ آئیے کمپلیٹ سٹکچا دیکھتے ہیں سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورپ جس کو اکزلاری ورپ بھی کہا جاتا ہے یہ تینس چاہ سبجیکٹ کی مطابق ہوتا ہے پلس رول آؤٹو رول یہ مین ورپ ہے اور یہ بھی تینس چاہ سبجیکٹ کی مطابق چینج ہو سکتا ہے پلس وی ون اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں وہ یہاں رہنے سے انکار کرتا ہیں ہم وہاں جانے سے انکار کرتے ہیں وہ تم سے شادی کرنے سے انکار کرتے ہیں تم وہاں جانے کے لئے تیار ہو جاؤ تم اس سے ملنے کے لئے تیار ہو جاؤ تم پڑھنے کے لئے تیار ہو جاؤ ایسی جملے ہم اپنی دیو ٹوڈی لائف کے نورز مرہ زندگی میں ضرور بولتے ہیں سنتے ہیں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں تیار ہو جاؤ اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں get gear up form آئے کام پلیس تک شاہ دیکھتے ہیں سبجکٹ پلس ہیلپنگ ور جس کو اکزلری ور بھی کہا جاتا ہے یہ ٹینسیا سبجکٹ کے مطابق ہوتا ہے پلس get gear up form پلس noun یاور پلس ing اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں تم وہاں جانے کے لئے تیار ہو جاؤ تم اس سے ملنے کے لئے تیار ہو جاؤ تم پڑھنے کے لئے تیار ہو جاؤ تم پڑھنے کے لئے تیار ہو جاؤ اتنی سی بات پر ناراض مت ہونا اتنی سی بات پر تم نے کانا نہیں کہا اتنی سی بات پر اس نے گھر چھوڑا ایسے جملے ہم اپنے زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں اتنی سی بات پر اس کے لئے آپ کو جوز کرنا ہوگا انگلش میں over such trifles دیکھتے ہیں sentence plus over such trifles sentence یا situation کے حساب سے change ہوتا رہے گا over such trifles یہ وہی کہ وہی رہے گا اتنی سی بات پر اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں اتنی سی بات پر ناراض مت ہونا don't get anger over such trifles don't get anger over such trifles اتنی سی بات پر تم نے کانا نہیں کہا you have not eaten food over such trifles you have not eaten food over such trifles اتنی سی بات پر اس نے گھر چھوڑا he left the house over such trifles مجھے کوئی شوق نہیں ہے تم سے بات کرنے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے وہاں جانے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے یہ کام کرنے کا ایسی جملے ہم اپنے دیو چھوڑے لایفین روز مرنہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کوئی شوق نہیں ہے اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں note fond of i a complete structure دیکھتے ہیں subject plus helping verb جس کو auxiliary verb بھی کہا جاتا ہے یہ tense ya subject کے مطابق ہوتا ہے plus note fond of plus verb plus ing plus other words اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں مجھے کوئی شوق نہیں ہے تم سے بات کرنے کا i am not fond of talking to you i am not fond of talking to you مجھے کوئی شوق نہیں ہے وہاں جانے کا i am not fond of going there i am not fond of going there مجھے کوئی شوق نہیں ہے یہ کام کرنے کا i am not fond of doing this جینے کیلئے پیسو کا ہونا ضروری ہے پڑھنے کیلئے کتابوں کا ہونا ضروری ہے لکھنے کیلئے پین کا ہونا ضروری ہے ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں ہونا ضروری ہے یعنی ہر sentence میں ہونا ضروری ہے common مشترک ہے جو بار بار repeat ہو رہا ہے ہر sentence میں اس کیلئے آپ کو use کرنا ہوگا english میں there has to be there has to be mean ہونا ضروری ہے i a complete structure دیکھتے ہیں let me explain there has to be یا have to be یا hate to be has to be یہ ہشی ایٹ یا سنگولر نیم کے ساتھ use ہوتا ہے have to be یہ آئی وی دی یا پیورل نیم کے ساتھ use ہوتا ہے اور hate to be یہ past tense میں use ہوتا ہے plus noun plus to plus v1 یعنی first form of word plus other words یہی وہ فرمولہ ہے جس کے مدد سے آپ بھی ایسی جملے سیکھ سکتے ہیں انگریز جبان میں آسانی سے that can be really helpful for you آگے details سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے here are some example for better understanding so watch this video till to end جینے کیلئے پیسو کا ہونا ضروری ہے there has to be money to live there has to be money to live پڑھنے کیلئے کتابوں کا ہونا ضروری ہے there have to be books to read there have to be books to read لکھنے کیلئے پین کا ہونا ضروری ہے there has to be pen to write there has to be pen to write گر جانے کیلئے کار کا ہونا ضروری تھا there have to be کار to go home میں سوچ نہیں پا رہا ہوں میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں میں بول نہیں پا رہا ہوں ان جملوں کیلئے انگلش کا یہ structure use ہوتا ہے subject plus can't can't یہ can not کار short form construction plus view one first form of work میں سوچ نہیں پا رہا ہوں I can't think I can't think سمجھ نہیں پا رہا I can't understand back andin انگلش کے میں بول نہیں پا رہا میں بول نہیں پا رہا ہوں آئی کانٹ سپیک کہا لکھا ہے کہ ہم یہاں فوٹو نہیں کینچ سکتے ہیں کہا لکھا ہے کہ ہم یہاں نہیں رکھ سکتے ہیں کہا لکھا ہے کہ یہاں دکنا منع ہے کہا لکھا ہے کہ ہم یہاں پارک نہیں کر سکتے ہیں ان جملوں کو غور سے دیکھو اسی جملے ہم اپنی دی ٹوڈے لائف یعنی روز مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے اسی جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے دی ٹوڈے لائف میں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کہا لکھا ہے کہ یعنی ہر سنٹینس میں کہا لکھا ہے کہ کامل مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سنٹینس میں اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیس میں where does it say that where does it say that کہا لکھا ہے دیکھتے ہیں where does it say that پلس سنٹینس سنٹینس یہ سچویویشن کی حساب سے ہوگا where does it say that کہا لکھا ہے یہی وہ فرمولا ہے جس کی مدد سے آپ بھی سیکھ سکتے ہیں اسی جملے انگریزی زبان میں آسان say that can be really helpful for you آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے are some example for better understanding so make sure to watch this ویڈیو till to end اس ویڈیو کو سکیپ مت کرنا اچھے طرح سمجھنے کے لئے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا کہا لکھا ہے کہ ہم یہاں فوٹو نہیں کین سکتے where does it say that we can't take picture here where does it say that we can't take picture here کہا لکھا ہے کہ ہم یہاں نہیں رکھ سکتے ہیں where does it say that we can't stay here where does it say that we can't stay here کہا لکھا ہے کہ یہاں تکنا منا ہے where does it say that spitting is forbidden here where does it say that spitting is forbidden here کہا لکھا ہے کہ ہم یہاں پارک نہیں کر سکتی where does it say that we can't park here where does it say that we can't park here اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لئے کامل سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا کہا لکھا ہے کہ یہاں بیٹنا منا ہے کہا لکھا ہے کہ یہاں بیٹنا منا ہے سبسکرائب تو انگلیش پیش فور مور ایڈوانس انگلیش سینٹنس ٹکچار تینکس مارن